اسحاب کحف کون تھے یہ سوال یہود دونی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا تو تب اللہ نے سورہ کحف کی پہلے چھبیس آیات ناظر فرمائی انہیں اسحاب کحف اور اسحاب رکیم یعنی تختی والے بھی کہتے ہیں انہیں سیون سلیپرز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بدھ پرسے کا دور تھا تب کہ بادشاہ کا نام دکیہ نوس تھا یہ چند نوجوان توحید پر قائل تھے بادشاہ نے انہیں توحید پر قائم رہنے پر جب پریشان کیا تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے اگر ہم اس کے علاوہ کسی کو اللہ مانتے ہیں تو یقینن ہم نے نائنصافی کی بات کی ہے اب وہ یہ بات جان گئے تھے کہ بادشاہ اب انہیں چہین سے نہیں رہنے دے گا تب انہوں نے اللہ سے دعا کی اے ہمارے رب اپنے پاس رحمت نازل فرمائیے اور ہماری اس صورتحال میں ہمارے لئے بھرائی کا راستہ مہیا فرما دیجئے پھر اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ اللہ نے ان کے دل میں بار ڈال دی کہ غار میں جا کر پناہ لیتے ہیں تاکہ ہم ان کے ظلم و ستم سے تو بچ سکیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دے کر انہیں گہری نیند سلا دیا اور ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے اس غار کے دہانے پر ایک کتہ تھا جس کی حیبت اتنی زیادہ تھی کہ اگر غار کی طرف کوئی آنے کی کوشش بھی کرتا تو خوف کے مارے وہاں سے بھاگ جاتا اس غار کے دہانے پر سورج کی ڈائریکٹ لائٹ نہیں پڑتی تھی یہ سب اللہ کی قدرت اور حکمت کی ہی نشانیاں تھی وہ اصحاب تین سو سال سوئے یا تین سو نو سال واللہ ہو علم تین سو سال سولر کلینڈر کے لحاظ سے اور تین سو نو سال لونر اور یہاں ہجری کلینڈر کے لحاظ سے پھر جب وہ وہاں سے اٹھے تو آپس میں کلام کرنے لگے کہ ہم کتنا سوئے کچھ نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ پھر انہیں بھوک لگی پھر انہوں نے ایک ساتھی کے ہاتھ کچھ اشرفیاں دے کر شہر کی طرف بھیجا کہ دیکھ کر پاکیزہ کھانا لانا اور ہوشیاری سے کام لینا کسی کو تمہاری خبر نہ ہو اگر شہر کے لوگوں کو ہماری خبر مل گئی تو وہ ہم پر پتھراؤ کر کے ہمیں ہلاک کر دیں گے یا پھر ہمیں اپنے دین میں واپس آنے پر مجبور کریں گے اور اگر ایسا ہوا تو ہم کبھی بھی فلاہ نہیں پا سکیں گے اشرفیاں دیکھ کر لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ تو صحابے کحف والے ہیں کیونکہ وہ ان کو پہلے سے جانتے تھے پھر ہمیں قرآن پاک سے یہی ملتا ہے کہ وہ فوت ہو گئے اور پھر وہ اولیاء اللہ ڈکلیئر ہو گئے تھے پھر کچھ لوگوں نے ان کی مسجدیں بھی بنائیں اس سارے واقعے سے اللہ تعالی نے لوگوں کو یہ میزی دیا کہ میں مرنے کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہوں جب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحابے کحف کے بارے میں سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے کوئی کیسے تین سو سال سو سکتا ہے پھر اللہ تعالی نے قرآن کی آیت میں بتایا کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار اور رکیم والے لوگ ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہیں بلکہ نہیں ہمارا رب تو اس سے بڑے بڑے کام کر رہا ہے ہمیں اصحابے کحف سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی ایمان کو ہر حال میں بچانا ہے کیونکہ جب جب کسی نے اللہ اور اپنے ایمان کے لئے کچھ قربان کیا ہے تو اللہ نے اسے بے حد عزت بخشی ہے کہنے کی تو یہ چند افراد تھے مگر ان کی ایمان کی وجہ سے اللہ نے ان کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے ایک حدیث نبوی بیان کر کہ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کحف کی ابتدائی دس آیات یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اسے ابو دعوت نے روایت کیا ہے